ہیلو دوستو فیکٹن این فیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو ریسنٹلی پاکستان کے پرائیم منسٹر سہباز شریف بڑی امید اور خوشی کے ساتھ ترکیے سے بھیک مانگنے کے لیے پہنچے جہاں پہ وہ ترکی کے راستپتی کے لیے ایک کیجی آم لے کر گئے ویسے ایک کلو تو یوں ہی بول رہا ہوں پر ہاں وہ ریسپ طیب اردوگان کے لیے آم لے کر گئے اور انہیں لگا کہ اردوگان سہباز شریف کا آم کھا کر خوش ہو جائیں اور دو چار بلین ڈالر موپے ماریں گے لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا نہیں دکھا سہباز شریف جب ترکی کے پریسیڈنٹ سے گلے ملنے کے لیے پیچھے پڑے تھے یا پھر انہیں جبردستی پکڑ رہے تھے تو اردوگان سہباز شریف سے دوریا بناتے دکھے حالانکہ اس سے سہباز شریف اور کوئی اثر پڑتا نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے بیجتی پہلی بار نہیں ہے وہ اس طرح کی بیجتی پہلی بھی کئی بار جھیل چکے ہیں کیونکہ وہ ہمی تو اب اس طرح کی بیجتی ان کی عادتوں میں آ چکی ہے لیکن پاکستان کی جنتہ میں ابھی بھی جان ہے اور وہ یہ بیجتی برداشت نہیں کر پائے اور پاکستان کے پردان منطری سہباز شریف کو کھڑی کھوٹی سنانے لگے تو چلیے دوستو آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے لوگ اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں جا کر ان کے بار بار گلے مل رہے ہیں تین دفعہ گلے مل رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی میں آم لے کر آیا ہوں آم کا ایت سائز اتنا ہے اور وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں اس طرح کی پاکستانی پاکستان کے پاس جاؤں کو ان کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں ہمارے چھباز شریف ہمارے پولٹیشن کا کسی آدھر کنٹری کے پولٹیشن کے ساتھ اس بارے میں پاکستانی پبلک آپ نے رائے دیتے ہیں آئیے مل کر جانتے ہیں کیسے ہو آپ الحمدللہ مونی مانی کیا کرتے ہیں میں ایکٹر ہوں زبردست ہو گیا یار کیا ایکٹنگ کرتے ہیں میں مشکل سینڈو کومیٹی اور کومیڈی ایکٹنگ کرتا ہوں بہت زبردست یار اللہ تعالیٰ آپ کے فیوچر کو برائٹ کریں بات کرنے کا پروپس آپ سے یہ ہے کہ ابھی شباز شریف صاحب ہمارے گئے ہوئے ہیں دورے پر ترکی اور ترکی تاکر بڑے فنی فنی ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اور ہمارے پرائیم منسل صاحب ہے ابھی ماجالہ سے بہت کیوٹ اور پوری دنیا ان کا بڑا مزے لے لے کر ان کی ویڈیوز دیکھتی ہے اور بڑا پسند بھی کرتی ہیں انہیں ماشاءاللہ سے تو آپ بھی ویڈیو دیکھیں گا دہنے کے بعد آپ کو کیا لگتا کہ آپ اپنی اظہار کیجئے رائے دیجئے گا ہمیں مردوان صاحب سے مر رہے ہیں ہاں جی کہہ رہا میں آم لے کے آئے ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی اپنی بہن کے لیے بھی بہن کی ریکشن چک کیجئے اس کے بعد ماشاءاللہ سے آئے میں شو باش رہی ہے نا تو شو تکھانا ہوتا ہے ملک ہے جو کہ کافی زیادہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں دیکھا بھی ملک ہے اور سرچ بھی کرتے ہیں لوگ اور سپیچلی ہمارے پرائیم مینسٹرز کے بارے میں بڑی بات چاہتی ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے شباز شریف صاحب گئے اور دنیا کی میڈیا نے اس کو بڑا اٹھایا کہنے لگے کہ شباز صاحب وہاں پر جاکہ کومیڈین بنے ہوئے ہیں اور وہ ہل نہیں رہے کہیں سے اور دکان صاحب کھڑے ہیں اور شباز شریف صاحب جب یہاں جب یہاں پا رہے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیسا ہمیں سپورٹرے ہو رہا نیگٹیو یا پوزیٹیو دیکھیں جی نیگٹیو یہ اوپسی نیگٹیو ہے یار کی مطلب ہے سینس ہوتی ہے بندوں کو سینس کو مظاہرہ نہیں کرے مدھے کہ ڈیکورم ہوتا ہے ڈیکورم ہوتا ہے سارے ڈیکور سارے چلنا ہوتا ہے مدھے ایک ملک کے ایک ایک ایٹمی طاقت ہے آپ کا نیوکلے پاور ہے اس ملک کے آپ پرائیم نیسٹر ہیں تو آپ کوئی سوٹ کرتا ہے کہ آپ جب یہاں کریں جا کے اب دیکھیں میں کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں دیکھیں لیکن اب دیکھیں عمران خانچہ ملے جاتے تھے تو ایک لگتا ہے کہ پرائیم سو گیا ہو ہے تو اب دیکھیں نام بین کا شہبہ آزر صاحب نے شو باز گاتے لیکن یار ویسے ہیں کیوٹ یہ بات میں ماننا پڑے کی لیکن اس طرح پاکستان کی تظلیل تو نہ کریں دیکھیں اگر آپ ایتکس نہیں ہے تو ایتکس دکھائیں دیکھیں تو دوسری طرف انڈیا بھی ہماری چیز کو کور کوری سے دیتا ہے انڈیا کہنے لگا کہ بھائی پہلے تو ایک آپ نے پرانی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر جو رشیا کے پرائیم مینیسٹر ہیں رشیا کے جو پرائیم مینیسٹر سے ان کے ساتھ بیٹھے ان کے کان میں ہیڈ فون نہیں فٹ ہو رہے تھے اور بڑی کوشش کہ ہمارے پھر آرمی کے سٹاف کے بندے گئے اور جنہوں نے ان کے کان کے اندر مائک فٹ کر کے دیا اس چیز کو بھی بڑا ایشیو بنایا تین دفعہ گرا تینوں دفعہ وہی بندہ لگا کر گیا اور بتا رہے ہیں کہ دنیا چیز کو اتنا ہائی لیٹ کرتی ہے اور کہہ دیں ساتھ ہی یہاں پر میں بات کروں گا آپ کو کہ پاکستان کے اندر ہم ہمارے سارے جو آدھے زیادہ پاکستانی ہیں وہ فورن رہتے ہیں باہر رہتے ہیں دبائی اور پوری دنیا کے اندر تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے جب اس طرح کے پرائیم مینیسٹر حرکتیں کریں گے ہمارے ری پریزن کریں گے پاکستان کو کیا رسپیکٹ ہوگی ہماری ادھر کنٹریز کے اندر رسپیکٹ ہوگی رسپیکٹ آپ کو لگتا ہوگی رسپیکٹ دیکھیں اس طرح ہم اپنے ایمیج برا ایمیج پیش کر رہے ہیں نا دیکھیں آپ اپنے پاکستانی عوام جو ہے انتہائی پولائیٹ عوام ہیں انتہائی ایتھیکل عوام ہیں پڑے لکھے جاتھ را جو ہیں لیکن اب عوام جو شعور آ رہا ہے عوام کے اندر عوام ایجوکیٹ ہو رہی ہے اور عوام شعور ہے لیکن ہمارے حکم منا آنے ہیں انہیں بھی انسان سمجھنا چاہیے اور ایتھیکس ایتھیکس کا مزارہ کرنا چاہیے مطلب کہ آپ ایک ملک کے پرائیم سٹر ہیں تو آپ وہاں پہ ایسا بھی عویر کر رہے ہیں ایسا شو کر رہے ہیں جیسے آپ اینڈر سوٹ کے آئے ہوئے مطلب پرائیم سٹر ہونے کا حق ہے ایک بات کرنا چاہوں گا ہم ہر چیز کے اندر انڈیا کو ضرور لاتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں پاکستانی بھی ہمارے اگر ایک ایک میرے کوشن پورے ہوتے ہیں یہاں پر اگر ہم بات کریں نیوکلیر میزائلز کی تو ہم سب سے پہلے کمپیریزن کریں گے بھائی انڈیا سم طاقتور ہیں ہمارے ایئر فوس اتنی طاقتور ہیں جب ہم یہاں پر جب ایڈوکیشن کی بات آتی تو کمپیریزن کرنے میں وہ ہم سے کسی طاقتور ہیں ہم صرف نغموں میں ہم صرف ناروں میں ہم صرف جذبوں میں طاقتور ہیں اور کسی طاقتور ہیں ان کی آئی ٹی دیکھنے کام بہن چکی ہے آپ کی ایڈی کام بہن چکی ہے پاکستان میں میکنٹ کے اسیمبلنگ برانج نہیں ہے یہ پر اسیمبلنگ برانج نہیں ہے یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا جی ٹوینٹی کی میٹنگ انڈیا نے کہاں رکھوائی کشمیر کے اندر اور وہاں کے بڑے ملک کے پرائیم منیسٹر اگر پاؤں پکڑ رہے ہیں اندر مو دیکھے ابھی اسٹریلیا کے وزٹ تھا وہاں پر جب وہ گئے تو مو دیس اس کے اوپر نام لکھوا ہے کہ مودیز ڈا بوس دیکھیں ہم جتنا ہم نے مودی کو برا کر رہے لیکن وہ اپنے ملک کے لئے ٹھیک اپنے ملک کے لئے کام کر رہے وہ اپنے ملک کے لئے اپنے مولک کے لئے اپنے کیا کیسے کیا اس نے انہیں منمون سنگ کے بار اس نے ایسا ملک کو ٹیور کا انڈیا جان سے جہاں پہنچ گیا موسٹ پربیبلی آہ نیکس تھی یہ میں تھرڈ موس ورڈ بگیسٹ ایک نومک جو ورڈ ہے نو انڈیا بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بائی دنی ہے کوئی اس میں شک کی والی بات نہیں کہ انڈیا بننے جارہا ہے انڈیا بننے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جی ہم بہت بار میں انڈیا کو برا پرہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہم اپنے گرے پر مجھ ہنگے ہیں کہ ہم کیا چیز ہیں ہم کیا کر رہے آپ خود کیا کر انڈیا برا کہتے ہیں وہ اپنے مولک کے لیے اچھا کر رہے چاہیے جو اپنے ملکل ٹھیک ہے بھائی اس نے اس کے لئے کرنا ہے دیکھیں ہماری جو ہمیں بتایا کہ ہمارا وہ دشمن ملک ہے تو کیوں دشمن ملک ہے ہمارا ہم دوسری رکھتے ہیں ایک ہے تھیری ہے ڈیپینڈنسی اور انٹر ڈیپینڈنسی کی ٹھیک ہے ہمیں انٹر ڈیپینڈنسی کو کر کے ہمارے دونوں تک تاؤن کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے انٹر ڈیپینڈنسی تھیوریوں کو عمل کرنا چاہیے اب یورپ دیکھ لیں ورڈ وارڈ کے اندر کیا ہوا تھا ورڈ وارڈ ٹو کے اندر وہ دونوں یورپ کے جتنے مبالک تھے ایک دوسرے کے مخالف تھے دین دیکھیں اب دو کیسے تاؤن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلے کے چاہ رہے ہیں اب ہمیں بھی یہ چیز اپنانی چاہیے چاہیے کچھ ایمپورڈ کریں کچھ ایکسپورڈ کریں آپ ہم سے ٹماٹر لیں ان سے ہم انہیں نمک دیں وہ مارا نمک بیچ رہے ہیں ہمارا اپنا ٹیگ لگا کے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تھوڑی اپنے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہمیں پر فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں کا ہم نے اوپر لانا چاہیے اس کے بعد سے ہٹ جانا چاہیے کہ انڈیا کیا ہم کیا انگلیاں کرنے سے پیلا سوچ لے کریں چاہ انگلیاں کی طرف شباہ شریف صاحب ان کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کیا ان کو بڑی گرومنگ کی شاید ضرورت ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں حالانکہ ہو سکتے ہیں انسان اچھے ہوں بچارے شاید کوشش بھی کرتے ہیں کام کرنے کی لیکن الگ بات ہے کہ پرائم منسٹر ان سے کچھ اتنا کچھ ہو نہیں پایا یا ہو نہیں پاتا لیکن اس طرح کی چیزوں میں جب آپ ایسے ایونٹس میں جاتے ہیں ایسے پرائم منسٹر یقینا شباہ شریف صاحب کوئی پرسنل کپیسٹی میں تو وہاں گئے نہیں ہوں گے ایسے پرائم منسٹر ان کو انویٹیشن آیا ہوگا تو وہ گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی اردوان صاحب اس لئے اچھے سے نہیں ملے کہ پاکستان ان سے پیسے مانگ رہا تو بھئی پیسے تو ٹھیک ہم مانگتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانگتے بہت سو سے مانگتے ہیں لیکن ٹرکی سے بھی تک نہیں مانگا اور ٹرکی نے بھی تک ہمیں کچھ دیا بھی نہیں انویسمنٹ میں انویسمنٹ چلتی رہتی ہے جو میرے خیال سب سے اچھی چیز ہے مختلف سیکٹرز میں اور ہمارے ڈیفنس کے اندر آہ ٹرکی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ ایف سکسٹین ہو یا پھر ہمارے ہیلیکاپٹرز ہو آہ جو کمبریٹ ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں اس حوالے سے آہ ٹرکی ہمیں آہ نو ڈاؤٹ کے ہیلپ کرتا رہتا ہے اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں میں آہ ہماری انہوں نے ہیلپ کی ہے اور آہ بلکل صحیح ہے ڈرونز ان کے بڑے فیمس تھے آہ اس میں پاکستان کے ساتھ انہوں نے آہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو دینے کی بھی اور پاکستان کے ساتھ ہیلپ کرنے کی بنانے کی حد تک بھی تو یہ ساری چیز ہے تو ٹھیک ہے لیکن شہباز شریف صاحب کے ملنے کا جو طریقہ ہے آہ اس طرح کا کہیں پہ بھی آہ یقیناً آہ آدمی نہیں ہے شہباز شریف صاحب آہ غالباً تین دفعہ انجاب کے آہ سی ایم رہ چکے ہیں اور آہ انٹرنیشنل آہ جو دورے ہوتے ہیں وزرٹس ہوتے ہیں اس میں بھی ہو گئے ہیں بہت سارے ڈیلیگیشنز بھی آتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس آہ مجھے جو چیز لگتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کو یعنی طیب اردوان کو آہ از اے جو فرینڈ آپ کے ہوتے ہیں نا اس طرح شاید لے رہے ہیں آہ تو وہ کر رہے ہیں لیکن کیا اگلا بندہ بھی آپ کو اسی طریقے سے لے رہے ہیں یہ بڑا اہام ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اگر کہتے ہیں نا کہ جب بھی باؤ جی گلے ملو یہ ہمارے ایشینز میں ہیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں سر لنکا میں تو افغانستان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بات ساری یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلا بندہ آپ کو آہ اس لیول پہ اس نے آپ کو رکا ہے یا رکھتے ہیں یا نہیں تو یہ پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آہ اس لیے آہ یہ ویڈیو میں نے بہت زیادہ وائرل ہوتے ہوئے ٹوٹر کے اوپر سپیشلی آہ میں پاکستان کے اندر تو نہیں ہو لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ تو یہ چیز آہ مجھے دیکھنے کو ملی اور مجھے افسوس ہوا اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ عام لے کے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو آہ آموں کے حوالے سے بھی بتا کے بڑے نیٹے عام میں لے کے آیا ہوں تو کھائیں گے یہ وہ نہ مدب ایک خیر کچھ لوگوں نے ویسے بھی اس کو آہ توڑا سا بات کا بتنگر جس کو کہتے ہیں کہ بنایا لیکن آہ جہاں تک بات ہے ان کے ملنے کی یا پھر ان کے ویزٹ کی تو اس کی ایک تو ہمارے فورن آفس کو یا پھر اس کے لیے پروٹوکول آفسرز ہوتے ہیں وہ فورن منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں دیفنس منسٹر کے ساتھ جب اس طرح کے ویزٹس پہ جاتے ہیں تو وہ موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سر آپ نے یہاں کڑا ہونا ہے آپ نے یہاں ہاتھ ملانا ہے یہاں اپنے گاڑی کے لیے وہ گاڑی کا دروازہ کھلے گا باہر سے کھلے گا یا کیا آپ کو مطلب جو بھی جو سسٹم ہوتا ہے وہ سارے کا سارا لیکن اب پتہ نہیں کہ آہ شباہ شریف صاحب کو کیا ایسی آہ وہ ہوئی کے جذباتی ہو کے اور وہ جا کے جب بھی پانے کی آہ انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے بڑا ٹنڈا ٹار ریسپونز دیا وہ لگ رہا ہوتا ہے دیکھیں آہ آپ کو فیل نہیں ہوتا تو الگ بات ہے لیکن وہ بڑا کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے آہ مطلب انہوں نے یوں جیسے کیا ہوا نا یوں اب مطلب آپ اگر حق کرتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کا نہیں اس طرح گلے ملتے ہوتے یہ آہ جو اس ویسے یہ تو آدھا ٹرکی ٹرکی جو ہیں وہ یورپ اور ایشیا دونوں کا ایک جسے کہتے کوریڈور کا آ جاتا ہے لیکن جو یورپینز ہوتے ہیں یا دوسرے کنٹریز کے جو آہ انگریز جن کو ہم کہتے ہیں تو وہ نورملی نہیں کرتے اس طرح کا آہ یا پھر عربز ہیں تو وہ جسٹ آپ کو ایک آہ فیس اور دوسرا کا کس کر کے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ملنے کا اور آہ میں کہتا ہوں کہ ہم آہ جب میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں باقاعدہ آہ یہ بھی پڑھا آیا جاتا تھا آہ یونیورسٹی میں آہ منیجمنٹ کی کلاسز میں کہ بھئی آہ کونسی کنٹری میں کس لے کس طریقے سے گریٹنگز ہوتی ہیں تو اگر ہم جیسے لوگوں کو پتا ہے تو پھر پرائم منسٹر یا پھر تین طفعہ کے سی ایم اتنے بڑے پولیٹیشن پارٹی کے پریزیڈنٹ آہ ان کو یہ نہیں پتا آہ بڑا افسوسناک ہے اور بڑا ایمبیرسنگ جواب کرتا ہوں زبردست ہو گیا سر بیسیکلی بات کرنے کا پرپس ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر شباز شریف صاحب ابھی دورے پر ترکی کے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کامیاب وزیراعظم ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے میرے خیال میں جب سے یہ آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی پچھلے تیس سال کا اگر ہم انیلیسس کریں تو انہوں نے اس پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا انہوں نے تباہی پھیر دیا ہے ابھی جو آپ کے ملکی سیچویشن ہے اس میں غربت مہنگائی بوک افلاس مزید بڑھ گئی ہے مہنگائی ایٹلیس فیفٹی پرسنٹ سے انکریز کر گئی ہے اس کی ریشو اور لوگوں کی سیرلیس جو ہے جو فور ایکزمبل فیفٹی تھاوزن لے رہا تھا وہ ٹوینٹی تھاوزن پر ٹوینٹی فائی تھاوزن پر آ گیا تو لوگوں کا گزارہ مشکل ہو گیا سیکنڈی جس طرح کی دہشت گردی اور جس طرح کے علاہات انہوں نے پیدا کر دی ہیں پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کے علاہات نہیں تھے لوگوں کو اغواہ کرنا زبردستی لے کے اٹھا اور پھر پریس کانفرنس کروا رہے ہیں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ دو جب کوئی بھی سیاسی جماعت ہے تو اس کو آپ چھوڑ دو تو یہ بلکل ہی ٹوٹل ہی غلط ہے اور یہ پولیٹکس کے اندر یہ ہوتا نہیں ہے شباز شریف صاحب کے ایک ویڈیو دکھاؤں گا جو کہ ارتکان سے مل رہے ہیں جو کہ ترکی کے وزیراعظم ہے آپ دیکھیں گے ان کی پوڑی لائنگویج کیسی ہے اور یہ ان کے طرف گوھر کیجئے گا یہ کہہ رہے ہیں یہ عام لے کے آم میں آپ کو آپ کے لیے اور آپ اپنی بہن کے لیے یہ جا کریں ان کا ریکشن چک رہیں ان کے بعد پر اب یہ دیکھیں نا ان کی شکل ہی مانگنے والی لگتی ہے اب اسی کے ساتھ اگر آپ دوسری ویڈیو دکھائیں جو خان گیا تھا ترکی میں دورے کے اوپر یا خان اگر جس بھی فوراں پرائیم نیسر سے جا کے ملتا ہے تو اس کی بوڈی لینگویج چیک کریں کس طرح سے وہ ایک شیر کی طرح جا کے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو یہ اپنے ملک کو آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں بسکلی تو ان کی تو مطلب کاندھی چکے ہوئے در رہے ہوئے سیم ہے ہوئے مانگنے والا بندہ کیا بوڈی لینگویج دکھائے گا ملکر وہ شیر کھڑے ہیں اور شباز شریف صاحب ان کو گلے مل رہے ہیں تین دفعہ ان کو گلے ملایا اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ایک چیز کو کور کرتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کہنے لگی کہ بھائی پاکستان کی اردکن نے بھی ترکی نے بھی کوئی ریسپیکٹ نہیں کی کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کی سیچویشن اس طرح کی جب ہم سینریوز اس طرح کی پچھر ہم ورلڈ کے آگے پورٹریٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے کوئی ریسپیکٹ ہے بلکل نہیں ہے دیکھیں میں دو سال دبائی کے اندر آہوں جب خان کے اکومت تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ہمارے گرین پاسپورٹ کے اور ہم پاکستانیوں کے ریسپیکٹ بنتی جا رہے تھی اس طرح پر لیکن وہ انلککی لی آپ اس کے کہہ سکتے ہیں وہ کم ٹائم میں پرائیم نیسٹر آیا پاکستان میں صرف سال تک رہا ہے تو پاکستان اوپر جا رہا تھا اب جی ڈی پی گروہ دیکھیں تو فائی پائنٹ سیون پرسنٹ کی جی ڈی پی گروہ تھی اور ہماری فیصلہ باد کی ٹیکسٹائل جو ہے انڈسٹری وہ گروہ کر رہی تھی آج دیکھیں تو کیا آلات ہیں ہمارے سب کچھ بند ہو گیا ہوا ہے تو بوڈی لینگویج تو آپ کی ہو نہیں سکتی جب اس طرح کے آپ کے ملک کے آلات ہی اس طرح کے ابھی یہ آپ کے ایٹمی احساسے بھی گروہی رکھنے جا رہے ہیں میرے خیال سے تو پاکستان کا جو ایٹم ہے یا جو میزائل ہیں وہ میزائل ختم کر کے بلکہ اس پہ وائٹ کلر کروا گئے تو نیچے لکھ دینا چاہیے گجرہ والا کی مشہور کلفی بیسیکلی وہ صرف کلفی ہے اور انہوں نے آج تک اس کو کہیں یوز نہیں کیا ہوا ہم پاکستان ستر سال سے دو مرلے زمین انڈیا سے نہیں لے سکے ہم کیا کر رہے ہیں ہماری آرمی کیا کر رہی ہے صرف بیسیکلی مسئلہ ہماری جنرلز کا ہے کیونکہ پاکستان کا پریٹیکل سسٹم جو ہے بلکلی مفلوز ہو چکا ہوا تو وہ آرمی کے آت میں آرمی جس طرف چاہتی ہے اس کو مور دیتی ہے ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسے ملک ہے انڈیا آپ دوبائی میں میں ٹائم گزار کے آئے ہیں آپ کمپیریزن کر لیجئے گا کہ وہاں پر پاکستانیوں کی رسپیکٹ اور انڈینز کی رسپیکٹ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ملک کی رسپیکٹ اس کا وزیراعظم بناتا اس کا پرائم منیسٹر اگر جو بڑوں کی عزت کرتے وہ چھوٹوں کی بھی عزت کرتے ہیں جو بڑے عزت کروانے والے ہوتے چھوٹوں کی عزت آٹومیٹکلی ہوتی ہے تو آپ بتائی گا کہ رسپیکٹ کس کی آپ نے زیادہ دیکھی انڈینز کی یا پھر پاکستانیوں کی دیکھیں اس ٹائم پہ تو آلموسٹ سیم ہی تھی لیکن اب اگر آپ دیکھیں اس کے بعد جب سین کی حکومت آئی تو انڈین کی رسپیکٹ وہاں پہ زیادہ ہے ایک تو یہ ہے ایک تو سب سے بڑی ریزن یہ کیا کہ انڈیا کی ایک سٹیٹ ہے کیرالا کیرالا سٹیٹ کا جو ہے نا نائنٹی نائن پرسنٹ وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ پڑی لکھی ہے اور وہ دبائی کے اندر یا یو اے پورے کے اندر آپ کی طرف ویلز ہیٹل لوگ ہیں بزنس بھی وہ کریں جو بڑی اچھی کریں تو ٹاپ پوزیشن پہ لوگ بیٹھے ہیں ہیں کیوں کیوں پڑھے لکھے ہمارے ملک کے اندر آج تک تعلیم پہ توجہ ہوئی کسی نے نہیں تو ہمارا تعلیمی نظام بھی بالکلی فارغ ہو چکا ہوا ہے تو دیٹ سوائے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس طرح سے اپنی رسپیکٹ باہر کی دنیا میں نہیں بنا سکے سر کیا سمجھتے ہیں آپ کے باہر کے دنیا کے اندر ایک image ہونا پاکستان کی رسپیکٹ ہونا جب ایک پاکستانی جائے وہاں پر لوگ اس کی عزت کریں تو کیسا یہ ایک مقام ہوتا ہے کیسا ردبہ ہوتا ہے اگر میں یہاں پر بار بار بات انڈیا کی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ برابری میں ہم ان سے ازاد ہی ازاد ہوئے ہم ان سے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں لینا الادگی کر لیتے ہیں آج اگر دیکھیں گے ان کے ریزر ساڑھے چھ سو بلین ڈالرز کے ان کے فورن ڈیزر اور ہمارے ون بلین ڈالر بھی نہیں ہے سر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہندوستانی جب ہمارے سا کنورسیشن کرتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ کو بکاری ہو آپ کے وزیراعظم کہتے ہیں کہ بیگٹس کانٹ بی چوز اس جب اس طرح کی باتیں ہمارے لیے ہوتی ہیں تو بہیزہ آپ پاکستانی بہیزہ ہے قوم آپ کو کیسا فیل ہوتا ہوگا دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سال پہلے ہم بکاری نہیں تھے اب جب سے یہ آئیں ہم لوگ کی بکاری بن گئے کیونکہ جیسا لیڈر ہوتا ہے جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے اگر ان کے پاس سوچ نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی ویژن ہے ان کے پاس خان کے پاس ایک ویژن تھا کہ میں نے اس قوم کو اٹھا کے اوپر لے کے آنا ہے اور اپنے ملک کو انشاءاللہ پوری دنیا میں جو ہے اس کا نام بنانا ہے لیکن جب سے یہ آئیں انہوں نے بیڑا گھر کیا ہوا ہے تو ایمیچ بنانے کے لیے آپ کو اس طرح کا کوئی جاندار قسم کا لیڈر چاہیے ہوتا ہے دوسری چیز ہے ترکی کا نظام ہی چیز ہو گیا ہوا ہے جب سے وہ بندہ ہے تیسری دفعہ الیکٹ ہو کے ہوا ہے اب یہاں پہ ہمارے ملک میں ابھی سیچویشن یہ ہے کہ یہ تمام پارٹیز جو تیرا رکنیم پارٹیز ہے جو مجھے ہوا ہے یہ باگ رہے اس کی وجہ کہ خان کی پاپولیٹی اس وقت آپ دیکھیں تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ پبلک جو ہے اس کے ساتھ ہے یہ کل الیکشن کروائی یہ آر جاتے ہیں جیسے ہی ہر دن کو پتا ہے کہ ہم لوگ واپس نہیں آ سکتے ہمارے ساتھ بہت برا ہون ہے ڈیٹس وائے یہ ابھی الیکشن کی طرف نہیں جا رہے اور آپ کو کیا لگتا ہے ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں قانون کی کوئی بالا دستی نہیں ہے ہمارا جوڑیجری سسم دنیا کے ایک سو چھوٹالویس نمبر پر آتا تو بتائیں کہ اگر یہ ہی چلتا رہا ایک ملک جو قوم انصاف نہیں دیتے ظلم جب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا کہتے ہیں تو کیا یہاں پر انصاف اگر ہماری جوڑیجری سسم دنیا کے کالکولیشن کے مطابق ہم اتنے وست ہیں تو کیا ہم ترقی کریں گے کیا ہم دنیا کے نقشے پر ایک کامیاب قوم ہو کر اوبریں گے بلکل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے ملک میں جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا نا تب تک جو ہے وہ ہم ترقی نہیں کر سکتے ایون ہم اگر انصاف کا نظام بہتر کرنے کے لیے ہمیں چائنا سے لے کے آنے چاہیے اب چائنا میں کرپشن کے اوپر سزائے موت ہے اور ہمارے ہاں اس کو پرائیم نیسٹر بنا دیا جاتا ہے اور ایک کو پچاس روپے کے سٹام پہ لندن بجوا دیا جاتا ہے یہ تو ہمارے ملک میں ہماری عدلیہ کا ہماری بیک پہ جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ سمجھ گئے میں کن کی بات کر رہا ہوں یہاں پر ہم نرندر موڈی کو گالیاں دیتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی ایک بہت پوزیٹیف چیز بتاؤں وہ جب الیکٹ ہو کر آیا ملک کے اندر باہر جتنے بھی پیسے تھے ریکاور کی اس ملک کے لیے سر دیکھیں ایک ملک کا نظام جیچ گیا اس کے دورے اکومت کے اندر انڈیا دنیا کے پانچو بڑی معیشت بن گئی ابھی بتائیں دنیا اس پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے آپ ایپل دیکھ لیں آپ مرسیڈیز دیکھ لیں آپ دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی کا نام لیں گے وہ آپ کو انڈیا میں ملے گی definitely ایسے ہی ہے کیونکہ وہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا رہے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں ایکسپورٹ ہماری zero import بھی بند تو ہم لوگ تو بالکل نیچے آگئے ہیں تو جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی باہر سے لوگ آ کے انویسٹ پاکستان میں نہیں کریں گے ہم لوگ اوپر نہیں جا سکتے سر کیسے فیوچر ہے آنے والے ٹائم کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اب کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کو ایک سوچنا چاہیے کہ ایک اچھے لیڈر کی تمنہ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر اگر یہ ہی چلتا رہا تو کیا ہوگا آپ کے نظر میں بیسٹ لیڈر کون ہے فیلال عمران خان ہے عمران خان ہے اس کو آنے نظر میں عمران خان صاحب صحیح ہوگا انہوں نے بھی کہا دیا عمران خان صاحب سر کب تک یہ چلتا رہے گا اور عمران خان صاحب کے تو مجھے لگتا کہ آتے آتے تکر پارٹی کے اندر کوئی بندہ ہی نہیں رہے گا تو اگر کوئی ہوگا نہیں ان کے پیچھے تو وہ کھڑے سٹینڈ کیسے لیں گے اور آئیں گے کیسے لیں گے عمران خان کی پارٹی سے کر ایک بندہ ریزائن دیتا ہے تو سیڈ پہ آنے کے لیے پیچھے چودہ لوگ کھڑے ہیں آپ کتنے لوگوں سے استیفہ لوگ ہیں اگر ساری پارٹی بھی استیفہ دے جائے تو ووٹر جو ہے اس سے استیفہ تو کوئی نہیں لے سکتا میں ایک ووٹر ہوں میرے سے ریزائن تو کوئی نہیں لے سکتا نا تو سیونٹی پرسنٹ پبلک جو ہے عمران لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہلکے میں ایم پی اے ایم اے کون بنے گا وہ سرے بھلے کو دیکھتے کہ میں نے خان کو ووٹ دیں تو خان اگر کھمبے کو بھی گھڑا کر دے گا تو وہ بھی جیت جائے گا ایک تو ہمارے پرائم منسٹر یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شباہ شریف انقرہ گئے تھے وہاں پہ تیری دفعہ پریزیڈن جو بنے ہیں طیب اردوان صاحب تریمینی تھی اس تقریب میں یہ شرکت کرنے گئے تھے اس حوالے سے خبر ہے جس طریقے سے وہ گلے مل رہے ہیں اور وہ ہاتھ سیدھے کیے ہوئے ہیں وہ ویڈیو بھی خیر ہے ہمارے پاس وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انسیڈنٹ ان فرانس میں فرانس کے شہر میں جو بورڈر علاقہ ہے بورڈر ایریہ ہے وہاں پہ ہوا ہے اور وہ ہے جی پاکستان کے فارمر آرمی چیف قمر جعوید باجوا صاحب اپنی آمیسس کے ساتھ وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں شاید وہ واکنگ سٹریٹ ہے بہت بڑی وہاں پر اور وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے پہلے اردو میں اور پھر پشتوں میں آہ کافی ساری آہ برا بلا کہتا ہے ابیوز آبیوزنگ لینگویچ چوز کرتا ہے اور آہ افغان جہاد کے حوالے سے بھی بات کرتے کرتا ہے وہ آدمی اس کی شکل تو نہیں نظر آئی لیکن یقیناً باجوا صاحب نے دیکھی ہوگی وہ بول کہ باجوا صاحب ان کو کہتے کہ بھئی میں آرمی چیف نہیں ہوں اور آہ میں پولس کو بلا لوں گا تو خیر اینیوے آہ ان دونوں خبروں کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ جن جن لوگوں نے آہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بھلو لائک آورٹن دبانا نہ بھولیں بات ہم کر رہے ہیں ایک تو میاں شباہ شریف صاحب کے دور ہے انقرہ کی آہ وہاں پہ آہ وہ ملتے ہیں اور ان چیز کو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ اس اس طرح نہیں ہونا چاہیئے تھا کیا ہوا ہے وہ یقیناً آپ کو میں بھرانا چاہو جو ہوا ہے تو ہم نے بڑے یقین اپنی کا حریف کار ہو جائے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کو ٹرائے کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یار وہ ان کو لازمی جپی پائیں آہ یہ جپی والا جو سین ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں انڈین پرائیم منسٹر صاحب آہ گلے ملتے ہیں آہ پہلی دفعہ غالباً ڈورنر ٹرم کے ساتھ انہوں نے ایسی وہ کیا تھا تو ٹرم شاید اس بات سے آویر ہوں گے کہ بھئی آہ موڈی صاحب جو ہیں وہ مجھے جپی پائیں گے تو انہوں نے پراپر ایک جپی پائی آہ پھر ابھی ہم نے ان کو آہ جاپان آہ میں بھی دیکھا ایروشیما میں آہ جب جی سیون سمیٹ تھی تو وہاں پہ بھی آہ بہت سارے ورڈ لیڈرز کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی تو باقاعدہ انہوں نے جپی پائی لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ آہ وہ کریں ٹھیک ہے ایک طریقہ کار ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے تو آہ مجھے دکھ اس چیز کا ہوا کہ آہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ہم 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 بہت ساتھ بہت ساتھ